موسیقی السلام علیکم مائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہم سب بھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہاں میں بنانے جا رہی تھی گھر کے لیے بچوں کے لیے اپنے لیے ہرول ہیر آئل تو میں کس طرح سے بناتی ہوں وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گی یہ میں نے لی ہے ایک بڑی پیاز اور اس کو میں نے جو ہے بوک کیوبز کی شکل میں بہت چھٹ چھٹا میں نے اس کو کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے یہی ہیمانی کا کوئی سب بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن میں کوکنٹ آئل زیادہ یوز کرتی ہوں گرمیوں کے لیے تو گرمیوں کے لیے بنا رہی تھی تو اس لیے میں نے اس کے لیے اندر لیا ہے 5 ایمیل کی یہ کوکنٹ آئل کی فل بوٹل ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایک فل بنچ آف کڑی پتہ کڑی پتے کا ایک پورا بنچ تھا وہ ایک بنچ پورا تھا کڑی پتوں کا اور یہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے رتن جوت اس کو کہتے ہیں یہ پنساری کی دکان سے آپ کو آرام سے مل جائے گی یہ میں نے لی ہے ایک چھٹانگ ٹھیک ہے یہ بھی اس میں ایٹ کر دی میں نے اور جو ہے اس کے اندر میں نے ڈالا ہے یہ پورا جو ہے ہاف کیجی کا آئل تو یہ جو ہرورل آئل جو میں یہ بناتی ہوں یہ آپ کے بالوں کو جو ہے سلکی شائن سمود اور جیسے دو موہیں بال ہوتے ہیں ان کو ریپیئر کرتا ہے ڈیمیج یہ کو ریپیئر کرتا ہے ڈینڈریف نہیں لے کر آتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کے بالوں کے اندر ایک جیسے جانس ہی آ جاتی ہے تو جو ہے یہ میں نے پورا جو ہے دیکھیں ہاف کیجی کا پورا جو میرا کوکوناٹ آئل تھا یہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے سردیوں کے لیے میں جو ہوں وہ میتھی دانے کا اور سرسو کے تیل کا بناتی ہوں وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی جب بناوں گی تو انشاءاللہ لیکن ابھی میں یہ سمر کے سیزن کے لحاظ سے کوکوناٹ آئل یوز کرتی ہوں کیونکہ کوکوناٹ آئل تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو بس ان سب چیزوں کو آپ نے لیا اور ان کو بلکل سلو جیسے سلو جو ہیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے اور پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے یہ خودی جو ہے اس پر بوائلنگ آ جائے گا بہت زیادہ اپنے سلو رکھنا ہے دیکھیں میں نے کتنا اس کو سلو رکھاوا ہے کہ ابھی تک میری پیاز بھی سفید ہے اور کڑی پتہ بھی جو ہے وہ میرا جلا نہیں ہے آپ نے اس کو اسی طرح سلو آنچ کے اوپر جو ہے آپ نے اس کو تقریبا ہاف اینار آپ نے اس کو پکانا ہے صحیح ہے ہاف اینار پکانے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو جو ہے کسی بھی جالی سے آپ نے چھان لینا ہے جلانا نہیں ہے دیکھیں میں نے بالکل بھی اس کو نہیں جلایا ہے دیکھیں پیاز ابھی بھی سفید ہی ہے اور کڑی پتے بھی آپ کے سامنے ہیں یعنی کہ جلا بالکل بھی نہیں ہے اس کو اچھے سا آپ نے سٹین کر دینا ہے تقریبا آپ تین چار گھنٹے اس کو اسی طرح سے آپ سٹین کر دیں اور پھر آپ اس کو گلاس بوٹل میں گلاس جار میں آپ اس کو ڈال کر رکھیں یوز کریں پلاسک بوٹل بوٹل میں مد ڈالیے گا یہ خراب ہو جائے گا تو یہ آپ جو ہے گلاس بوٹل میں ہی آپ اس کو رکھیں اور جو ہے رات کو لگائیں اور صبح پھر اپنا حالیں بچوں کو بھی جو ہے آپ رات کو لگائیں اور صبح ان کے ہیئر آپ واش کر لیں میں بھی اسی طرح سے کرتی ہوں رات میں لگا کر اس کو جھے اچھا سا اس کا مساج لیتی ہوں ہو سکے تو تھوڑا سا نیم گرم اس کو کر لیں آپ جو ہے اس کے بعد اس کا اچھا سا مساج لیں اور جو ہے رات کو سو جائیں اور صبح اٹھنے کے ساتھ آپ اپنے ہیئر بہنش کر لیں امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ